نمسکار سواگت آپ کا سٹارٹ انویسٹرن میں دوستوں شیئر مارکٹ کے اندر بہت بار ایک چیز ہوتی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آؤٹر ایجنسیز کی وجہ سے آؤٹر ایجنسیز میں یہ کہوں گا کہ آؤٹر سیچوئیشن کی وجہ سے بہت بار مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے اندر بہت زیادہ ڈاؤن فال آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے وارن بفے جی کہتے ہیں کہ ان سیچوئیشن کا آپ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویلیو پک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اچھی کمپنی ہے جس کا بزنس اچھا ہے کروہ ہو رہی ہے فیوچر میں وہاں پہ جو ہے ارننگ اچھی رہ سکتی ہے ان کے شیئرز کو اگر آپ بائے کرتے ہیں کیونکہ ان آؤٹر سوکس کی وجہ سے ان آؤٹر سیچوئیشن کی وجہ سے جب اس کمپنی کا شیئر پرائز گر رہا ہو آپ کو اچھے پرائز میں مل رہا ہے تو آپ ان کو بائے کر سکتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ہی شیئر بتانے والا ہوں گورنمنٹ نے دوستوں آپ لوگوں کو پتا ہے جی ایسٹی کاؤنسل نے کسینوز پہ آن لائن گیمنگ پہ 28% جی ایسٹی لگانے کا جو ہے ڈیسیجن یہاں پہ لیا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک شیئر بہت جو بردست کر رہا اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے قوارٹر ون کے یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اپ ڈیٹ آنے لگ گئے قوارٹر ون نہیں کی جو ارننگز ہیں وہ آنے لگ گئی ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے ٹی سی ایس سے ہی لگ بگ سروعات ہوتی ہے تو ٹی سی ایس نے اپنے آکڑے دے دی ہیں دھماکے دار یہاں پہ انہوں نے گروہ دکھائی ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگر سینس ایکس کی میں بات بتاؤں تو پچھلے دو ٹریڈنگ سیسن کے دوران جو ہے سینس ایکس اوپر جا رہا تھا ابھی آج جو ہے یہاں پہ لگ بھگ دو سو تئیس پوائنٹ کی گراؤٹ جو ہے دیکھنے کے لئے ملی ہے اگر پورے ایک مہینے کا ہم لوگ ڈیٹا یہاں پہ دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے میں لگ بھگ دو ہزار دو سو پچاس پوائنٹ جو ہے اپ سائٹ دیکھنے کے لئے ملی ہے سینس ایکس کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ کوارٹلی ریزلٹس کے بارے میں تو جو اپکمنگ کوارٹلی ریزلٹس ہے اس میں سب سے ایک خاص یہاں پہ ہونے والے ہیں وپرو کے ریزلٹس یہاں پہ دیکھ لیجئے تیرہ جولائی کو جو ہے وپرو کے ریزلٹس آنے والے ہیں یعنی کہ کل اور آج جو ہے یہاں پہ ٹی سی ایس کے ریزلٹس آئے ہیں وہ ریزلٹس ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں تو یہ رہے دوستو ٹی سی ایس کے ریزلٹس یہاں پہ جو بھی ویلیو ہیں ساری کی ساری کرور روپیز میں یہ ویلیو ہیں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کونسا کولم ہے تو یہ لیٹسٹ کورٹر ون کا کولم ہے دو ہزار تئیس کا یہ دو ہزار بائیس کا کولم ہے یہ لاسٹ کورٹر ہے تو کمپیریزن جب بھی مینلی ہوتا ہے تو ان دو کورٹر کا یہاں پہ کمپیریزن ہوتا ہے وہی ہم لوگ بھی یہاں پہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر ٹوٹل انکم دیکھیں تو ٹوٹل انکم پچھلے سال سیم کورٹر میں 53,547 کروڑ روپے کی تھی اس سال یہ ہو چکی ہیں 60,778 کروڑ روپے کی اگر ایکسپنسز دیکھے جائیں تو پچھلے سال 40,771 کروڑ روپے اور اس سال 45,799 کروڑ روپے بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ اب پروفٹ کی کی پروفٹ کتنا رہا کوارٹر ان کوارٹر یعنی کہ پچھلے سال تھا یہ سیم کوارٹر میں 9,519 کروڑ روپے جو کی انکریز ہو کے اس سال ہو چکا ہے 11,120 کروڑ روپے یعنی کہ یہاں پہ یہ کمپنی بہت اچھا کر رہی ہے TCS information technology software industry leading company ہے اس کی order book کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھی خاصی growth وہاں پہ دیکھنے کے لئے ملی ہے اور یہاں پہ profitability کے اندر جو ہے اچھا خاصا اجافہ کمپنی کا ہوا ہے TCS اور TCS کمپنی کے جو estimates یہ آئے ہیں اس نے جو ہیں expected جو estimates تھے ان کو beat کیا ہے تو tomorrow یعنی کہ کل share market میں آپ کو positivity بھی دیکھنے کے لئے ملے گی اس share کے اندر اب dividend per share اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو same quarter میں پچھلے سال 25 روپے 90 پیسے کا تھا اور اس سال 30 روپے 26 پیسے کا ہو گیا ہے بہت بڑی بات ہے یہاں پہ earning per share کو بھی اس نے beat کر دیا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ dividend کے بارے میں تو 9 روپے کا dividend بھی company نے declare کر دیا ہے TCS یعنی Tata Consultancy Services Limited Company کا نام ہے بات کرتے ہیں دوستو اس کے share price تو اس کا share ہے 3260 روپے کے قریب جو ہے trade کر رہا ہے آج یہاں پہ marginally تھوڑی سی downfall دیکھنے کے لئے ملی ہے لیکن میں کہوں گا اگر آپ ایک long term کے investor ہیں تو اس طرح کا share آپ دیمیٹ ایک آنڈ میں ضرور ہونا چاہیے لمبے time کے لئے اور ابھی تو اس کی earnings بھی اچھے ہیں یا positive آئی ہیں شیئر اپنے portfolio میں رکھنے ہے information technology سے related تو TCS جو ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ریکس to riches پہنچا سکتا ہے دوسرا بتانے سے پہلے TCS کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس کی order book دیکھی جائے تو 10.2 billion USD پہنچ چکی ہے اور اس کے بزنس جو ہے اچھا کھاسا اس کا grow ہو رہا ہے اب ایک بہت چھوٹی کمپنی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس کے اندر آج پورا بھوچال آ چکا ہے پورے کے پورے شیئر جو ہے بن گیا ہے 5,00068 کروڑ روپے کا کمپنی کا market capitalization ہے ROC 15 12 پورے سیلز گروہ 65 پرسنٹیج پروفیٹ گروہ 306 پورے سیلز اچھا خاصا بزنس جو گروہ کر رہا ہے ریزرپ بھی دیکھیں گے 2,92 کروڑ روپے کا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤ کمپنی کا نام ہے دوست جو کی کسینو آن لائن گیمنگ کے سیکٹر میں کام کرتی ہے شیئر کیوں گرا کیونکہ جی ایس ٹی کاؤنسل نے 28% جو ہے کسینو آن لائن گیمنگ کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی لینے کا فیصلہ لیا ہے اس کے چلتے جو ہے یہاں پہ ڈاؤن فول شیئر کے اندر دیکھنے کے لیے ملا ہے اس کی جو maximum earning ہے دوست وہ کسینو سے ہی آتی ہے 71% revenue اس کا کسینو سے آرہا ہے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤ تو یہ outside government کا decision ہے جس کے شیئر گیر ہے اس کی earning company کے اندر کوئی گڑ بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے just government نے 28% جو ہے tax لینے کے لیے decide کیا ہے جس کے چلتے یہ share گرا ہے یعنی کہ company کے اندر کوئی خرابی ہے نہیں ہاں near future میں company کا profitability ہے اس پہ اثر پڑے گا کیونکہ profit سے ہی آپ لوگ کیا دیں گے بھئی آپ کو جتنا بھی income ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ کو tax دینا ہوتا ہے 100 time میں اس company کے جو ہے لیکن long time میں کہتا ہوں کہ اچھا business ہے آپ لوگ یہاں پہ اور further study کر سکتے ہیں 33% پہ promoter کے پاس share holding FII لگ کے پاس 46% share holding ہے delta corporation limited 190 روپے کا یہ share آج مل رہا ہے 23% کی گراوٹ یہاں پہ ہوئی ہے اور آپ لوگ اگر ایک long term کے investor ہیں تو value pick یہاں پہ کر سکتے ہیں further study کرنے کے بات تو delta core اگر آپ دیکھیں گے بھی دوست اپنے low اپنے high اس نے 2020 سے 2022 تک 453 پرتیسط کے returns بھی generate کیے تھے اب یہ گراوٹ جو ہے گورنمنٹ کی news آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 58th GST council کی meeting تھی Tuesday کو جس نے 28% GST impose کرنے کے لئے سوچا ہے online gaming پہ اور اس کے چلتے یہ share crash ہوا ہے آگے انڈیا کے top broker ہیں ان تین کے link پہ کلک کیجئے account open کیجئے اور enjoy کیجئے upstock Giroda Angelone کی services اب دوستو TCS کی آپ نے results دیکھ لئے یہاں پہ delta cop کا آپ لوگ نے گراوٹ دیکھ لیا value پگ بنا ہوا ہے IT industry میں اگر آپ کو other shares کی اوپر فوکس کرنا ابھی تو infosys ہے vipro ہے جن کی results بھی آنے والے ہیں اور اگر آپ ایک ان سے بہترین company جو ابھی مطلب اتنی mature بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ ہے lt mine tree جو company ہے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو فوکس کر سکتے ہیں فوکس وہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے آن لائن gaming میں جو دوسری company ہے دوستو وہاں جہاں کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے نجارا technologies یہ بھی آپ لوگوں کے لئے شیئر جو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو یہ انفرومیشن آپ لوگوں کے شاتھ شیئر کرنی تھی کیسا لگا ویڈیو کیسے لگے انفرومیشن کمنٹ کر کے جرور بتئے گا تو آج کس ویڈیو میں تنا ہی بہت بہت دھنیوات